اسلام علیکم فرینڈ کیسے آپ سے امیت کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیری سے ہوں گے تو فرینڈ ستارہ یاسین کا جو فرس ریپ ہے وہ ریلیز آپ کو پتا ہو چکا ہے وہ میرے چینل پر بھی اپلوڈ ہے جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھنے اس کے بعد سیکنڈ ریپ جو مطلب کہ تیار ہو چکا تھا کافی اس کا بیٹ بھی ہو چکا تھا اس کا جو آڈیو ہے وہ بھی ہم نے سٹوڈیو سے نکال لیا تھا اس کے بعد ہم سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ اس ریپ کو ہم ختم کر دیتے ہیں جو یہ ریپ ہے وہ ہم اس کو ریلیز نہیں کرتے اس کی وجہات کیا تھی اس میں مطلب کہ تقریباً پانچ سے چھے جو سپورٹر تھے ستارہ کے ان کا نام تھا اور ہیٹروں کے لیے گالی گلوچ سے ہٹ کے ان کے لیے ایک اچھا میسیج تھا اور ستارہ کے سپورٹ میں بڑا زبردست ہم نے سونگ جو ہے وہ لکھا تھا سارے آرٹسٹ جو تھے انڈیا کے تھے انڈرگرونڈ آرٹسٹ تھے جو اور آرڈیو ہے وہ سٹوڈیو سے ہم نے نکلوا لیا اس کو بند کرنے کی وجہات کیا ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سونگ جو جس سٹوڈیو سے نکلوایا ہے سب سے پہلے آپ اس کا یہ ویڈیو کلپ دیکھ لیں دلساد بھائی پریمی سٹوڈیو دلساد بھائی اب یہ ہم لوگ کا تیسرا سونگ ہے دو سونگ ریکارڈ ہو چکا ہے یہ ہمارا تیسرا سونگ ابھی اس دیر میں کھانوانا کھا کے ریکارڈ کریں گے یہ دیکھو ڈائری سونگوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ دلساد بھائی یہ سٹوڈیو ہے ہمارے اور میرا سونگ آنے والا ہے دو سونگ ہمارا آ رہا ہے سنجے پریمی چینل پہ اور دو سونگ آ رہا ہے ہمارے چینل ریپر سائپو گینگ میں تو دلساد بھائی سیر کیجئے پکستان کا جتنے بھی ہے تو فرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی یہ ویڈیو کل کی ہے لیکن آج ہم لوگوں نے ریسائیڈ کیا کہ کوئی ہم ریپ وغیرہ نہیں بنانے والے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ستارہ کے جتنے بھی سپورٹر ہیں ان کے اندر اتفاق نہیں ہیں جبکہ ہیٹر ایک دوسرے کی سپورٹ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی سپورٹ کر کے آگے بڑھے ہیں اور ہیٹر آج سپورٹر کی نسبت کامیاب بھی ہیں ٹھیک ہے نا لیکن بات یہاں پر کی جاتی ہے جو سب سے بڑے سپورٹر ہیں جن میں نشین ملتانی بھی آتی ہے لائف بید ایم جے بھی آتا ہے جازب کی جنگی بھی آتی ہے مریم فاد بھی آتی ہے پشتون ریاکشن بھی ہے اور بیپو کی روشنی وہ تو ابھی بنا رہی نہیں ہے لیکن پاک ویلک بلوک بھی ہے اور بہت سے ایسے نام ہیں ایسے بڑے چینل ہیں جو ستارہ کی سپورٹ میں ویڈیو بناتے ہیں بٹ ان لوگوں نے ویڈیو تو دیکھی بٹ اس کے نیچے کمنٹ کرنا بھی گوارہ نہیں کیا ٹھیک ہے نا مطلب کہ ستارہ کی سپورٹر کی بلکل اس سونگ کے اوپر اس بھائی صاحب کے سونگ کے نیچے کسی طرح کا رسپونس نہیں دیکھنے کو ملا ٹھیک ہے اور وہ آٹیس ہیں اور وہ اپنا ٹائم ریز کر کے پندرہ دن دس دن ایک سونگ کو لگتا ہے کیونکہ لکھنا پڑتا ہے پھر بیٹ کے مطابق کرنا شوٹنگ کرنا تو اتنا سمیں ان کا لگ جاتا ہے اور میں نے ان کو بولا آپ آٹیس ہیں آپ کو وہ کام کرنا چاہیے آپ کو اس انسان کی سپورٹ کرنی چاہیے جس انسان کو یا جن لوگوں کو آٹیس کی قدر ہو ٹھیک ہے نا پاکستانیوں کو آٹیس کی بلکل قدر نہیں ہے اس نے ہماری قوم کی بیٹی کے لیے ہمارے لیے آواز اٹھائی تو ہم جا کے ہمارے پاکستانی جا کے ان کے نیچے نیگیٹیو کمنٹ کر رہے تھے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مطلب کہ ان کا دل بھی ٹوٹا ہے کافی اور میں نے بھی ان کو یہی مشرہ دیا آپ اپنا سمیں اس جگہ پہ دیں اس ان لوگوں کے لیے بنائیں جہاں سے آپ کو محبت ملے جہاں سے آپ کو پیار ملے تو یہ پاکستانی قوم ہے یہ پیار محبت دینے والوں میں سے نہیں ہے یہ ہمیشہ نیگیٹیو یہ ہمیشہ گالی گلوچ یہ ہمیشہ گن کو پرموٹ کرتے ہیں اور گن کی سپورٹ کرتے ہیں یہ لوگ جو ہیں وہ اچھے کی کبھی بھی داد ان کو نہیں دے سکتے لیکن تین یوٹیوبر ہیں جنہوں نے ان کے لیے مطلب کہ ان کے چینل ریاکشن دیا نازو انڈین ویلوگر ہیں سپا ایس جے کے ویلوگر ہیں اور سنہ پروک ویلوگ ڈیلی ویلوگ کے نام سے یہ تین سسٹروں نے سپورٹ کے لیے ویڈیو بنائی اس کے علاوہ کسی نے اس کے سون کے لیے نہ ویڈیو بنائی ہے اور نہ ہی ان کے نیچے کمنٹ کیا ہے تو یہ چیز مجھے بھی تھوڑا لگا کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم سپورٹر ہیں اگر ستارے کی سپورٹ میں کوئی انڈیا سپ ہمارے لیے کچھ کر رہے تو ہمیں بھی ان کی سپورٹ کرنی چاہیے ہمیں بھی ان کو سپورٹ کیا ہوتی ہے مطلب کہ ہمیں ان کی ویڈیو دیکھنی چاہیے اور ویڈیو کی نیچے کمنٹ کرنا چاہیے سپورٹ کیے میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ اس کو پیسہ دینا چاہیے اس کو شاؤٹ اوٹ دینا چاہیے میں ایسا بلکل بھی نہیں کہہ رہا لیکن اگر یہی چیزیں ہم ان کو نہیں دے پائیں گے تو اتنی محبت اگر ہم ان کو نہیں دے پائیں گے تو ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ انڈیا کو چھوڑ کے پاکستانی عورتوں کے لیے یا پاکستانی پاکستانیوں کے لیے آواز اٹھائے یا ان کے لیے ریپ بنائے